موسیقی لوہکین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں عزاز چودری کا اظہار افسوس رہائشگاہ پر تازیت کرنے والوں کا تانتا سترہ سالہ حملہ آور امیقی شہری اور اسی سکول کا سٹورنس نکلا مرنے والوں میں نو طالب علم اور ایک تیچر شامل مزدین کی عدالت پیشی واقعے کے بعد دو مقامات پر تلاشی دماغ کا خیز مواد برام موسیقی کراچی میں گرمی کی لہر آج درجہ حرارت اکالی سے تینتالیس دگری تک پہنچنے کا امکان ٹھیک بیپ کپ ہوئی خدشہ برقرار شہریوں کو بلا ضرورت دھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت موسیقی پیپلز پارٹی تھی ایک آئیڈیالوجی پہ پیپلز پارٹی کا ایک منفیسٹو تھا لیکن نہ وہ آئیڈیالوجی ہے نہ وہ منفیسٹو ہے تو صرف نام رکھ لینے سے تو بہت سی پارٹیاں بنتی ہیں میں جس پارٹی میں بھی جاؤں گی میرے اٹیو آرز ہوں گے اور اگر نہیں ہوا تو یس میں انڈیپینڈنٹ بھی جا سکتی ہوں پیپلز پارٹی کو سندھ میں بڑا دھچکا پھر میزا مرزا نے بغاوت کرتے ہوئے احتساب کا نعرہ بلند کر دیا شفاف الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی چند ازلا تک محدود ہو جائے گی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو چند نابینہ افراد لاکھوں افراد بے یاروں مددگا لاہور میں میٹرو روٹ پر سات روز سے دھرنا بس سربش کی محتلی سے حکومت کو کروڑوں روپے کا نقصہ بلڈ پیشن کے مریض پریشان نہ ہو بقائدہ چیک اپ اور متوازن غزہ بہترین علاج تھوڑی سی احتیاط کریں تو عام لوگوں کی طرح رمضان کی برکتیں سمیٹھ سکتے ہیں بلٹن میں شامل ہیں طبی ماہرین کے مفید مشکرے کیوبا میں پرواز کرتے ہی تیارہ کریش سو سے زائد افراد ہلاک حافناک حادثے میں تین افراد کی جان بچ گئی چدید زخمی حالت میں ہسپتال ممتکے نو جون کو گھر آنا تھا موت میں محلت نہ دی لوہہکین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں ایسا کہنا ہے عزاز چودری کا آپ کو بتائیں کہ ٹیکسس سکول میں فائرنگ نے پاکستانی طالبہ سبیکہ کے سوہان مستقبل کے سپنے چھین لیے سبیکہ کا تعلق کراچی سے تھا والد نے بتایا ہے کہ وہ انتہائی ہونے ہار طالبہ تھی جا باہک ہونے والے سٹوڈنٹس میں ایک پاکستانی طالبہ جن کا نام سبیکہ شیخ ہے وہ بھی شامل ہیں وہ ایکسچینج پروگرام کے سلسلے میں امریکہ میں موجود تھی اور ایک سال کی انہوں نے وہاں پر تعلیم حاصل کی جس کے بعد انہوں نے نو جون کو واپس آنا تھا لیکن موت نے ان کو محلت نہیں دی اس موقع پر امریکہ میں پاکستان کے سفیر عزاز چودری نے کہا ہے کہ ہم ان کے لوہہکین کے دکھ میں برابر کے شریک ٹیکسس کے سکول میں فائرنگ میں پاکستانی طالبہ سبیکہ جان باہک ہو گئے جو بہتری مستقبل کا خواب لیے امریکہ گئی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا ٹیکسس سکول میں گزشتہ روز فائرنگ کے واقعے میں دس طالبہ مارے گئے جن میں پاکستانی طالبہ سبیکہ بھی شامل تھی سبیکہ کا تعلق کراچی سے تھا وہ 21 اگست 2017 کو یوت ایکسچینج ان سٹڈی پروگرام کے تحت تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئی وہ او لیول کی طالبہ تھی سبیکہ کی موت پر گھر پر تازیت کرنے والوں کا تانتہ بندہ ہوا ہے والد نے بتایا فائرنگ کی واقعے کی اطلاع کل افتار کے بعد مقامی نیوز چینل سے ملی ٹیکسس میں پاکستانی امبیسی نے ہماری بہت مدد کھی یہ واقعہ جو ہوگا ہے اس کا مجھے لوکل ٹیوی سے لوکل ایک چینل میں دیکھ رہا تھا اس سے خدا چکا کہ ٹیکسوس میں کسی سکول میں فائرنگ ہوئی تو پھر میں نے سینین لگایا وہاں سے مجھے ساری ریٹیل پتا چلی مجھے بینڈز کو فون کیا جن سے راپتہ نہیں ہوا پھر میں نے وہاں جو لوکل کوارڈنیٹر راپتہ کیا میں نے ان سے راپتہ ہوا مجھے باتایا کہ ہم وہی اسی سپورٹ پر ہیں کہ کارڈن آف کیا ہوا ہے سبی کا تین بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی وہ انٹہائی ہونے ہار طالبہ تھی ہمیشہ پہنی یا دوسری پوزیشن آتی تھی اس نے نو جون کو گھر واپس آنا تھی دوسری طرف امریکہ میں پاکستانی سپیر اور کمیونٹی کی جانب سے بھی اس واقعے کی پر زور الفاظ میں مذہمت کی گئی عزاز چودری کہتے ہیں کہ لوہہکین کے دکھ میں برابر کے شریف ہیں امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر سینٹا فے کے ہائی سکول میں فائرنگ کے نتیجے میں نو طالب علموں اور ایک استاد سمیت دس افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ دس افراد زخمی ہیں اور یہ اسی سکول کا ایک طالب علم تھا جس نے یہاں پر فائرنگ کی اور فائرنگ کے نتیجے میں اب تک دس افراد ہلاک ہو چکے امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر سینٹا فے کے ہائی سکول میں یہ فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں نو طالب علموں اور ایک استاد سمیت دس افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دس زخمی ہیں ٹیکسس کے سینٹا فے ہائی سکول میں طالب علم نے سکول میں گھس کر اندھا دھن فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں نو طالب علموں اور ایک استاد سمیت دس افراد ہلاک جبکہ دس زخمی ہو گئے دو زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے مقابلے کے بعد سترہ سالہ حملہ آور سمیت دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار حملہ آور کی شناک جمیٹ روز پیگوٹیز کے نام سے ہوئی ہے جو اسی سکول کا ہی طالب علم ہے حملہ آور کو گیل بیسٹن کاؤنٹی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں اسے زمانت دینے سے انکار کر دیا گیا مقامی حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد دو مقامات پر تلاشی لی گئی ہے جہاں سے مزید دھماکہ خیز مواد بھی برامت ہوا ہے ٹیکسز میں شہریوں نے مرنے والوں کی آگ میں شمیں جلائیں اور پھول رکھے سوشل میڈیا کی دنیا سے اگر آپ کو خبر دیں تو امریکہ میں سکول پر فارنگ کے واقعات کی اتعداد دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے اور سارفی نے امریکی سکولوں کو جنگ کے میدان سے بھی زیادہ خطرناک قرار دے دیا ہے ایک سارف نے لکھا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں اتنے امریکی فوجی نہیں مرے جتنے طالب علموں کو قتل کر دیا گیا دوہزار اٹھارہ میں سکول جانا جنگ میں جانے سے زیادہ خطرناک بن چکا ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر سے سارفین بھی ٹیکسز واقعے پر اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں امریکہ میں ریاست ٹیکسز ہے جہاں پر سکول میں فائرنگ کی گئی ہے اور اسی واقعے پر امریکی سارفین اپنے رد اعمل کا اظہار کر رہے ہیں اور اس طوران ایک سارف نے اپنے رد اعمل کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ سکولوں کی حفاظت ترجیح ہونی چاہیے اور ساتھی یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیسے اپنے ملک کے مستقبل کو یوں نشانہ بننے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں امریکہ میں گن وائلنس ایک بڑا مسئلہ ہے اور امریکی سکولوں کو مسلسل نشانہ بنایا جاتا ہے اس بار امریکی ریاست ٹیکسز ہے جہاں پر ایک ہائی سکول میں فارق کی گئی ہے اور دس افراد اب تک جاں بھاک ہو چکے ہیں جس پر امریکہ میں رہنے والے شہری غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر سوالات بھی اٹھایا جا رہے ہیں کہ سکولوں میں ہمارا مستقبل ہے یہ امریکہ کا مستقبل ہے اس مستقبل کو ہم یوں تشدد کا نشانہ بننے کے لیے کیسے چھوڑ سکتے ہیں شہر کراچی میں گرمی کی لہر برقرار ہے اور ایسے میں محکمہ موسمیات نے آج درجہ حرارت 41 سے 43 دگری تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا ہے کوئی بتائیں کہ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار ہے اور اس شہر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں دنیا نیوز کی نمائندہ شازیہ فرکان سے یہ شازیہ بتائیے گا جی بالکل آج موسم شدید گرم رہے گا ہم ایک محکمہ موسمیات کے مطابق پارا اکتا ہے سہانے مستقبل کے سپنے چک نہ چھو ٹیکسس سکول میں فائرنگ سے پاکستانی طالبہ بھی جان بہاک سبی کا شیخ نے نو جون کو کراچی گھر واپس آنا تھا موت نے محلت نہ دی لوہکین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں عزاز چودری کا اظہار افسوس رہائشگاہ پر تازیت کرنے والوں کا تانتا ہے ٹھیکسس سالہ حملہ آور امیقی شہری اور اسی سکول کا سٹورنس نکلا مرنے والوں میں نو طالب علم اور ایک ٹیچر شامل مزدین کی عدالت پیشی واقعے کے بعد دو مقامات پر تلاشی دماغ کا خیز مواد برام موسیقی کراچی میں گرمی کی لہر آج درجہ حرارت اکالی سے تینتالیس دگری تک پہنچنے کا امکان ٹھیک بیپ کا بوئی خدشہ برقرار شہری انفو بلا ضرور